نمشکار میں ہوں راہول تیوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ارد پرکاش ٹی وی بھارت کے اتری علاقوں میں موسم نے اپنی کروٹ پتل دی ہے سردیاں آنے کو ہے اس کو لے کر لوگوں کے مند میں بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس بار کی سردیاں کیسی رہیں گی نومبر کے مہینے میں کیا بارش آ سکتی ہے یا نہیں اسی کو لے کر ہم چنڈگڑ کے موسم بھی بھاگ کے دفتر میں پہنچے ہیں آئیے یہاں سے ان کے ڈائریکٹر سے جانتے ہیں کیسا رہنے والا ہے یہ موسم سر فیلحال چنڈگڑ کے ویدر میں کیا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ شردیاں شروع ہو چکی ہیں تو چنڈگڑ کی جنتہ اور اس کے آس پاس کا ویدر کیا رہنے والا ہے دیکھئے ابھی ویدر بارش تو سمابنہ نہیں ہے مگر آٹھ سے دوست دن تو ایسا کوئی بسیس فرق چنڈگڑ کے موسم میں نہیں لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا سریف اتنا ہے کہ تابمان چوہے ہی آلیڈی کم ہو رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ میکشمی ملوم دیمیریز گریزولی تھوڑے بڑے کم ہو رہے ہیں کیونکہ نور فرسٹری فلو ہے اس کے چلتے ہیں تابمان تھوڑے سے ہلکے سے کم ملے گے سووہ سان جی جو اوبرول جو ہے ویدر ٹھیک رہے گا ہاں اس دنوں یہ بھی ہوگا کیونکہ تھوڑا اسٹیبل ہوا بلکل اسٹیبل ہوا ہونے سے ہوجاتا ہے جیسے پلوٹانٹ ہیں جیسے پارٹینس ہیں اور دوسیпер چیچے ہیں وہ تھوڑا سا اُس چین پر ایک طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سا گھا بڑے ویسیبلٹی کو ڈسٹنٹ جو ویسیبلٹی ہے اس میں کچھ کمی آس ہوگا ہو سکتے ہیں ہلکی سی ائر قولٹی بھی ڈیٹوینٹ ہو سکتے ہیں کہ شہر پہ سٹیبل اٹھے رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھتے آتی ہیں جیسے سر ہر عام آدمی کے مند میں ایک سوال رہتا ہے آنے والی سردیوں کو لے کر کہ اس بار سردیاں زیادہ پڑیں گی یا کم پڑیں گی تو اس بار کیا آقلنگ کیا جا سکتا ہے کیا اندیشہ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں جو ہمارا انیسین جو اسسمنٹ ہے محصولی باقہ اس میں اکٹوبر نومبر اور دسمبر کی ام نے ایک آوٹلوپ دیا ہے کلائیٹنٹ موڈل کے ذریعے سے تو اس سے ابھی تک کہیں اندیشہ ہے کہ اوبرول جو تامان ہے یہ باریس ہے اس سامنے کے آس پاس یا تامان جو اس سے تھوڑے سے زیادہ رہے گی تو بہت زیادہ تھندگی ابھی سمبابنہ نہیں ہے اور جو اس کے بعد کا جو ونٹر ہے اس کے بارے میں پڑکشن ابھی دسمبر این میں آ چاہی گی اس سے پھر تھوڑا سا آسیسمنٹ اور ہو جائے گا کہ کس طرح کا ونٹر لے رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سیویر ونٹر سال رہے گا ابھی آپ نے سنا چنڈگڑ کے موسم ویباق کے ڈریکٹر ان چارج سرندر پال جی کو اور انہوں نے بتایا کہ موسم آنے والی جو سردیاں ہے یہ کیسی رہے گی جو ابھی فیلحال شروع ہو چکی ہے جو سردیاں ہے وہ دن کے سمیں ابھی کم رہے گا اور جو سام اور سبح کا ہی موسم ہے جس میں بدلاو دیکھنے کو ملا ہے ابھی فیلحال کے دنوں میں چنڈگڑ کی جنتا سردی کا آکلن جو آبھاس ہے وہ کرنے لگی ہے جو ابھی سمیں ہے وہ ابھی سردیاں اتنی بڑھنے کا کوئی بھی انمان بہت سو بھی بھاگ کی طرف سے نہیں لگایا گیا ہے پرانتو جو آنے والا سمیں ہے ہوا کے رکنے کی وجہ سے سٹیبل رہنے کی وجہ سے آنے والے سمیں میں سردیاں دیکھی جا سکتی ہے اور تھوڑی بہت ویزیبیلٹی میں بھی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے چنڈگڑ سے کیمرہ پر سندیپک کے ساتھ میں راہول تیواری آردھ پرکاش نیو تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آردھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی